ہیلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے زبان محمود اور آج ہم جس ٹوپک کے بارے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ ہارٹ کے بارے میں جی کے پیبر میں جنرل نولیج کے پیبر میں پانچ نمبر کا سوال آتا ہے اور آپ نے اس کو پانچ نمبر کے مطابق کے ٹائپٹ کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک سے ڈیڑھ بیج آپ کو اس کے بارے میں لکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو پانچ میں سے اچھے امامس مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بارے میں ایک تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کوششن کس طرح کیاتے ہیں کوششن موسٹ امتا ٹائم یہ کوششن آتا ہے کہ ہارٹ کیا ہے اور اس کی ڈیزیزز کون کون سی ہیں اور زیادہ فوکس اس میں ڈیزیزز کے اوپر کیا جاتا ہے نہ کہ ہارٹ کی ورکنگ کے اوپر وہ آپ سے پوچھتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ کی ڈیزیزز سمجھ نہیں ہیں تو آپ کو ہارٹ کی ورکنگ سمجھنی پڑے گی کی نہیں تو آپ کو ہارٹ کی ڈیزیزز نہیں سمجھ جائیں گے اور نہ یاد رہیں گی تو اس ویڈیو کے اندر ہم ٹوٹل پڑھیں گے کہ ہارٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے پلس اس طریقے میں اگر زرہ سے بھی کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ آجائے تو اس سے کیا ڈیزیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد کرنا بڑا سان ہو جائے گا اگر آپ ہارٹ کی ورکنگ کو سمجھ لیں گے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہارٹ کی ورکنگ بڑا مشکل ہے بہت جس طرح میں پڑھا ہوں گا اگر تھوڑا سا غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گا آج چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہارٹ بنا ہوا کیس طرح ہے اس کی بنا ہوا کیس طرح ہے سب سے پہلے اس کے اندر چیمبر ہیں ٹوٹل چار ٹھیک ہے ایک یہ چیمبر ہے ایک یہ چیمبر ہے ایک یہ چیمبر ہے اور ایک یہ چیمبر ہے نیچے والے چیمبر کو آپ ویٹریکلز بولتے ہیں اور اوپر والے چیمبر کو آپ آرٹری ایم بولتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایک ہوتی ہے وینز اور ایک ہوتی ہے آرٹریز وینز کا ہمیشہ کام ہے کہ بلڈ کو بھیجنا آرٹریز کا ہمیشہ کام ہے کہ بلڈ کو ریسیو کرنا اب دیکھتے ہوتا کیا ہے یہ وال بھی ایک جو کہ دو ویٹریکلز کو اور دو آرٹری ایم کو الگ الگ کرتی ہے اور یہ سائٹ کے اوپر بھی ان کو سپورٹنگ جو ہے یہ وال ہے اس کا بہت امپورٹن کام ہے اور اس کا کام بھی ابھی آگے لائکے پڑھتے ہیں اس کو مائی کارڈیم بولتے ہیں اس وال کو ٹھیک ہے اچھا نہیں ابھی آگے آگے یہ سائٹ سے پڑھتے ہیں کہ ایوٹا کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کے فنکشنز آتے جائیں گے تو اب فنکشنز کے ساتھ سے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے سٹارٹ کاس ہوتا ہے کام ہارٹ کا مین کام ہوتا ہے کہ اس نے دی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر آپ سے لینا ہے اور پھر بوڈی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ پروائیڈ کرنا ہے اب اس دی آکسیجنیشن کو آکسیجن میں بدلتا کہ وہاں ہے لنگز بدلتا ہے جیسے ہی دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ کے پاس آتا ہے وہ اس کو لیکتا ہے اس کو لے کر بھیجتا ہے لنگز میں لنگز کیا کرتا ہے وہاں پر جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم کیا لیتے ہیں اکسیجن اندر لیتی نا لنگز کے اندر تو لنگز کے اندر جب اکسیجن جاتی ہے اور اس کے ان اکسیجن کے گرد کہہ لوگے جو ہماری اکسیجن ہمارے لنگز میں جاتی ہے وہ ایک تھیلے کی شیپ کے ہمارے لنگز ہے اس کے اندر وہ اکسیجن چلی گی اور اس کے باہر سارا کیا گھوم رہا ہوتا ہے بلڈ سلفلیٹ کر رہا ہوتا ہے کون سا دی اکسیجنٹیل بڈ جو کہ کس نے بھیجا ہو ہے ہارڈ نے کہا آپ بھئی اس کو اکسیجنٹ کر کے بھیجو میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بلڈ گیا ہلانگز کے پاس یہاں سے وہ اس تھیلے کیا ہے وہ بلڈ تھا ادھر اس تھیلے کے درم کیا ڈال رہے ہیں سانگ لے کے اکسیجن ڈال رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں سے اکسیجن کیسے میں جاتی ہے بلڈ میں جاتی ہے اور پھر بلڈ وہ ہی واپس آتا ہے ہارڈ کے پاس اور اس ہارڈ سے وہ بلڈ جاتا ہے پوری باڈی میں اب اس میں ہارڈ کا فنکشن صرف یہ ہے کہ اس نے بلڈ کو ریسیب کرنا ہے اور سپلائے کرنا ہے پاس ہارڈ خود کوئی اکسیجنٹیل نہیں اس کو بناتا ہے خود کچھ نہیں کرتا صرف اس کا کام ہے ڈیمانڈ سپلائی ٹھیک ہے اب جی دیکھتے ہیں شروع کہاں سے ہوتا ہے بلڈ سپسے بہلا دی آکسیجنٹیل بلڈ پوری بوڈی سے ہارڈ نے ریسیب کیا ان دو ادھر سے ہی کہہلا پوری لائر وڈی کا ریسیب کیا پوری اپر وڈی کا اس نے ڈی آکسیجنٹیل بلڈ ریسیب کیا اب وہ جیسے ہی ادھر آتا ہے تو یہ ادھر کدھر ریسیو ہوتا ہے پہ سب سے پہلے جاتا ہے آرٹریم میں اور پھر اس کے پاس جاتا ہے میں جانے کے بعد اب میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس بلڈ کو کدھر بھیجنا ہے آپ نے لنگز میں بھیجنا ہے کیونکہ یہ بلڈ کونس ہے تو کیا ہوگا یہ جو یہ جو ویلز ہے ان ویلز سے تو ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ بیک فلو نہ ہو جائے کسی زیادہ ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے پہلے بلڈ اس میں آتا ہے پھر بلڈ یہاں سے اس کو دباتی ہیں یہاں سے اس کو پشت دیتی ہیں اور کی طرح جاتا ہے بلڈ بلڈ یہاں سے نکلے کہاں چل جاتا ہے لنگز میں چل جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پلمنری آرٹریس پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان بلڈ سے جو بلڈ جو کہ چلا گیا ہوا لنگز میں وہاں پر کیا ہوتا ہے گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے اور اس گیسیس ایکسچینج ہونے کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے جو کہ سارا گھوم گھوم آگے کہاں سے آتا ہے یہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دوسرا رائٹ سائیڈ والا جو آپ کا آرٹریم ہے وہ کیا کرتا ہے بلڈ کو ریسیو کرتا ہے بلڈ جیسے ہی اس کے اندر آیا یہاں سے وہ کیا کرے گا اب آپ pH کا پوری بوڑی میں اب اپنے بلڈ بھیجنا li IQ یہاں سے بلڈ آیا تھا بلڈ آپ نے ایکسیف کیا ریسیف کرنے کے بعد آپ نے لنگز میں بھیجا لنگز میں بھیجنے کے بعد آپ نے کیا کیا وہاں سے بلڈ کو آکسیجنیٹو غیلہ ریکل ہیں کے بعد آپ نے پھر سے کیا کیا اس کو ہارڈ نے اور اس نے ہارڈ کو واپس بھیجیا کہ سر میں نے آپ کا کام کر دیا ہوا پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ بلڈ ادھر آیا آرٹریا میں پھر اس نے اس کو اس ویل میں جو اس طرح بنا ہو ہے اس نے یہ اس وال کی مدد سے اس کو پھر پوش کیا بلڈ کو اور بلڈ یہاں سے کدھر نکل گیا ادھر اب میرے سمجھ نہیں آ لی کہ یہ بلڈ ادھر کیوں نہیں جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ بھی یہ اس وال میں بیک بھی تو اسٹرئی ہے یہ بلڈ ادھر ہی کیوں جاتا ہے یہاں پر آتا ہے اپر چیمبرز کے کامر چیمبرز کیا ہوجاتے ہیں یہاں پر اپنے ویلویز کو بند کر لیتے ہیں اسی طرح اسی لیے قدرت کے نظام میں انے چار چیمبرز بنائیں ہیں چارخوں چیمبرز کا کام ہے جب بلڈ نے ادھر جانا ہے تو یہ چیمبرز کیاہ یہ والے چیمبرز کیا کر لیتے ہیں آپ technique بند کر لیتے ہیں جو بلڈ کیا ہو یا سے بلڈ آنا رہا تو اگر بلڈ بےک فلو نہ کرتے اور اگر بلڈ بیک پرو کر گیا تو آپ کہہ لیں جینے کو کوئی چانس نہیں ہے آج پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے بلڈ پمپ کیا اس نے اور یہاں پر وال بند تھا تو اس لئے بلڈ اس میں چلا گیا اس کو بولتے ایوٹا ٹھیک ہے یہ اب کیا کرتی ہے پوری بوڈی میں آپ کے بلڈ کو سپلائے کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی ایک کام ہے کہ یہ چیمبر رائٹ ٹائم پہ بند ہو رائٹ ٹائم پہ کھولے تاکہ بلڈ کیا اور بیک فلو نہ ہو کیونکہ جب یہ پریشر لگا رہا ہے تو اس میں اس میں جانا ہے اس میں جانا ہے وہ بڑا ایمپورنٹ ہے اس چیمبر کا کام دوسرا اس وال کا بہت کام ہے نا اگر یہ وال پریشر دینا چھوڑ دے اگر یہ وال اس چیمبر کو دبانا چھوڑ دے تو بلڈ کیا ہوگا باہر نکل ہی نہیں پائے گا اور پریشر پورا بیلڈ اپ نہیں ہوگا سو یہ اس کا بہت امپورنٹ کام ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیزیز کیا ہوتی ہیں کہ کیا وجوات ہوتی ہیں کہ جن کی برے سے کچھ بلڈ میں بلڈ میں سرکولیشن مسئلہ آجتا ہے تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے ہارڈ فیلیر ہارڈ فیلیر بھی اب تین طرح بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے لفٹ سائیڈ ہارڈ فیلیر ہوتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا جو ہے نا آہ جو پورشن ہے لیفٹ سائیڈ کا جب ہارڈ فیلیر بتایا ہو تو اس میں رائٹ سائیڈ والا پورشن خراب ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے اور یاد رہنے لیے ایم سی گوز بھی آتا ہے ٹھیک ہے سو آپ کا رائٹ سائیڈ والا جو پورشن ہے وہ جب فیل ہو جاتا ہے فیل ہونا سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی جان نہیں جاتی کہ یہ بلڈ کو پمپ کر سکے ٹھیک ہے اور بلڈ باہر جا سکے پھر کیا ہوتا ہے کنجسٹن میں دونوں سائیڈ والے پورشن خراب ہو جاتے ہیں اور دونوں سائیڈ والے پورشن پمپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے بلڈ اس میں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کے اندر اور یہاں سے بلڈ واپس نہیں جا پاتا اور پوری بوڈی کو بلڈ نہیں مل پاتا ہے اسی وجہ سے پندرہ سے بیس منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد رائیٹ بانے میں کیا ہوتا ہے بلڈ کیا ناٹ بی پمپ ڈ آر بلڈ اکیمیلیشن لنگز اب دیکھیں جی بلڈ یہاں سے یہاں سے ادھر جاتا تھا اب لٹس اپوس اس پوری چین کے اندر یہ چین ہے نا کہ ڈیکسنیٹی بلڈ آیا ہے ادھر گیا پھر ادھر سے ادھر گیا پھر ادھر سے لنگز تو اپس کوئی ایک چیز بھی خراب ہو جائے نا تو بلڈ جہاں تھا جہاں ہو گیا نا وہ وہیں تو وہیں آیا جائے نا یہ پورا کہا نو ایک pressure calculated system ہے کہ اس کے اندر شروع سے pressure لگتا ہے اور وہ pressure end تک جاتا ہے ٹھیک ہے اگر شروع والا pressure باند ہو جائے تو وہ end والا pressure بھی باند ہو جائے گا so it's mean کہ اگر اس کے اندر یہ والا portion خراب ہو جائے یہ والا portion خراب ہو جائے تو ہر portion ہی خراب ہو جائے تھا ٹھیک ہے آپ نے جو بلڈ لنگز نے بھیجا ہوا تھا اور جو لنگ سے نے آپ کو واپس بھیجنا تھا وہ سکشن پریشر کے تھوڑو آنا تھا ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک انجینرنگ پوائنٹ آفیو سے بات ہے کہ ایک بھی پریشر اگر ختم ہو جائے تو ساری پریشر ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ساری آپس میں انٹرکریکٹڈ ہے کیونکہ ایک جگہ پر پریشر لیک ہونا شروع ہو جائیں گے پریشر لیک جو ہے وہ پھر سارے پریشر کو ختم کرتے گا سو اسی لیے بڑا ایپورنٹ ہے کہ کوئی بھی ایک یا دو جگہ ہے جو وہ کوئی بھی بند نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمیں ڈیزیز آ رہتی ہے کرونری آرڈری ڈیزیز ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اس سے تو ابنگ چل گئے نا کہ یہ آرڈری کی ڈیزیز ہے پھر اس کے اندر کیا ہوگا بلوکیج ہو جاتی ہے اب دو طرح کی بلوکیج ہوتی ہے ایک بلوکیج ہوتی ہے جو کہ نارمل ہوتی ہے ایک بلوکیج ہوتی ہے تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ پلیک فورمیشن ہوگی کوئی ریشہ جم جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی وائرس ہوگی بیکٹیریل کچھ انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ جب بلوکیج ہوتی ہے تو یہاں پر بلڈ کے پیسج کو مشکل ہوتی ہے یہ طرح زیادہ خطرناک ڈیزیز نہیں ہے نبالی سے بطل ہارٹ کے لیے کے خطرناک ڈیزیز ہم آگے پڑھنے لگے ہیں جو کہ ہے کارڈیو میوپیتھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے ہارڈ مسئل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے تھک ہو جاتے ہیں ان لارج جو جاتے ہیں سٹیف ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو کرونری آرڈی ڈیزیز ہے نا اس کو حل کیا جا سکتا ہے دینار میں نہیں بھی اس کے آپ اس کو حل کر لیں آپریشن کر کے ہوئے جو اپن ہارڈ سرجری ہوتی ہے وہ انہی طرح کے مسئلوں کے لیے ہوتی نا اپن ہارڈ سرجری کرونری آرڈی ڈیزیز ڈائپ کی وجہ سے کیونکہ جہاں پر آپ کو اس کو ریمووو کر دیتے ہیں کارڈیو میوپی کے اندر یہ جو آپ کی وال آئی یہ کیا ہو جاتی ہے یا تو یہ بہت ہی تھک ہو جاتی ہے اور یا یہ بہت ہی سٹیف ہو جاتی ہے یا یہ بہت ہی کھل جاتی ہے اب اسی کے اندر وہی تینوں چیزیں ہم دیکھ رہتے ہیں جانبیت ہے بہت ہی زیادہ ڈائی لیٹڈ ہو جائے جیسا ہی بہت ہی گھلے جیسا ہی جب ہارٹ کا پکہ سامنے گی جب سامنے جب سامنے ہیں لیکن اگر یہ جو پورا ہے یہ پورشن ہے یہ اتنا بڑا ہو گیا اب حد ہی پورشن ہو تو ہوگا یہ کہ اب بلڈ جو ہے اس میں کیا آنا شروع ہو جائے گا تھوڑا زیادہ بلڈ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا بلڈ آپ کا جو ہارٹ ہوں ایک لوگا فرسیل پہلیسی نہیں لگا سکتا تو کیا ہوگا بلڈ زیادہ آئے گا کم ہوگا جس کی وجہ سے کچھ بلڈ جا وہ کیا کرنا شروع کر دے گا اور یہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ اور ان لارج ہوتا رہے گا اس پریشن کی وجہ سے وہ اور ان لارج ہوتا رہے گا پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہائیپر ٹروکک اور ٹھیسرے میں کیا ہوتا ہے ان سارے کے اندر ایک کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ کافی تین ہو جاتی ہے والس ٹھیک ہے کافی سکڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر اوکسینیٹیڈ برنڈ باڈیو کام ملنا شروع جاتا ہے اس میں اور یہ کہلو یہ نورمل چیز ہے یہ ہوتی ہے کئی لوگوں میں آہ ویڈ ایج آہ ویڈ ایج کہہ گیتے ہیں یہ چیزیں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن پہلے والا کام ہے ڈائیلیٹڈ نہیں ہونا چاہی ہے اگر ہائپوٹرافک ہوا جائے توٰو بھی اتنا مشکل نہیں یہ کام رسکرکٹیو کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو وال ہوتی ہے وہ کافی اسٹیف ہو جاتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہے کہ اب پریشر جب آپ کی وال خور ہو جائی ہے تو وہ پریشر نہیں د��یا پائیں گے یونکی جب جب جدنی میں یہ سوفٹ ہوں گی والز اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ ان کے اوپر كام کیا جاتا ہے جیتنی یہ سٹیف ہو جائیں گے جتنی یہ سخت ہو دیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے ان کو پریشر پڑھائے کرنا بھی مشکل ہوگا اور مسلز کی ورکنگ بھی اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہو گیا بلڈ ایکیومیلیشن ان ایورٹا یہ ایورٹا کے اندر اگر بلڈ ایکیومیلیشن ہونا شروع ہو جائے کسی بھی وجہ سے بلڈ ایکیومیلیشن ہو سکتی ہے یہاں پر بلوکیج ہو سکتی ہے یا ایب نورمر بلڈ وہ ہونا شروع جائے یہاں پر کچھ کیا ہوتا ہے، یہاں پر руки گوک اللہ کو کیا ہوتی ہے تو کیا ہے اب گارڈ ایوант پر کھانس ہوتی ہیں پس یہ ایک لگ سے ڈیزئیس لوگایس کو کہہ سکتے ہیں 虐 ہی ہے اس کے بعد میں نے بلک فورمشن کے بال loi میں آپ کو اللری کہتا کہا ہوں اس کے بے میں کہ فρηشن کا ہے اور نہیں ہی کھائیم کے لیے جب کิشن کا آگر جاتا ہے ہاتھ کسی بھی جگہ پر کی کوئی بھی zap looks کے پاس آپ کیڈنی کے پاس تو یہ پلائک فرمیشن تو آپ ہر اس کے اندر پوشن کے اندر لکھ سکتے ٹھیک ہے so that's all for today انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ٹائم بلی ملتی نہیں آگلی کچھ عرصے میں انشاءاللہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی جو کہ آپ کے پیپر سے آپ کو کافی مدد کرے گی so keep supporting like you always do so that's all انشاءاللہ ملتے ہیں ہاں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ